اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و العن الدائم علی عادائم علی قیام یوم الدین بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے احکام اس کے مسائل سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ ابتدائی طور پر ضروری ہے کہ انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھے جو واجب نماز ہے وہ ضروری ہے کہ انسان کھڑے رہ کر نماز کو ادا کرے مستحب نماز حالت اختیاری میں آپشنل بغیر کسی مجبوری کے بھی جائز ہے کہ انسان بیٹھ کر اپنی مستحب نماز کو انسان ادا کر سکتا ہے پس واجب نماز ابتدائی طور پر حالت اختیاری میں ضروری ہے کہ انسان کھڑے رہ کر پروپر طریقے سے جس طرح ایک عام نماز پڑھی جاتی ہے ضروری ہے کہ انسان اس طرح نماز پڑھے اچھا اب چونکہ مساجد میں کرسی ٹیبل کا بہت زیادہ رواج ہو چکا ہے تو اب یہ کرسی ٹیبل جو مسجد میں رکھے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان مسائل سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اور مختلف اور مختصر تھکاوٹ مختصر درد کی وجہ سے انسان کرسی پر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ انسان اگر اس میں صحیح طرح اگر مسئلہ معلوم نہ کریں تو اب وہ اتنی زحمت کر کے مسجد آ رہا ہے اتنی زحمت کر کے نماز جماعت اول وقت پڑھ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز باطل ہو جائے نماز صحیح نہ ہو اور ان نمازوں کی قضاء کرنا ضروری ہو جائے لہٰذا یہ لاپروائی انسان سے نہ ہونے پائے بلکہ وہ شرعی مسئلے کو معلوم کرے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے اب میں یہاں پر دو حصوں میں تقسیم کروں گا مسئلے کو ایک واجب نماز ایک مستحب نماز جب تک انسان مجبور نہ ہو مجبور کس کو کہتے ہیں مجبور یعنی ایک نمبر ون اس کے لیے کھڑے رہنا ناقابل برداشت زحمت ہے کھڑے رہنا ناقابل برداشت زحمت ہے یہ مجبوری کی ایک مثال کھڑے رہنا ناقابل برداشت زحمت ہے جیسے بعض وقت ہوتا ہے انسان اتنا ضعیف ہو گیا کہ وہ ویلچیر سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اچھے اس میں بھی درجات ہے دیکھیں یہ خود درجات بیان کر رہے ہیں کہ مسئلہ کتنا سخت ہے اگر انسان عصا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے واجب عصا لے کر کھڑا ہو اگر انسان دیوار کے ٹیک سے اگر کھڑا ہو سکتا ہے واجب ہے کہ انسان دیوار کا ٹیک لے اگر انسان اس طرح کھڑا ہو سکتا ہے کہ کسی سے ایکس کیوز کر کے کسی سے گزارش کر کے کہ وہ اس کو پکڑ کے رکھے اس طرح کھڑا ہو سکتا ہے واجب ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھے اس طرح نماز پڑھے کہ جو طریقے میں نے بیان کی ہے حالت اختیاری میں جائز نہیں کہ انسان اسا کے زور پر کھڑا ہو دیوار کے ٹیک سے کھڑا ہو یا کوئی پکڑ کے رکھے حالت چوائس اور اختیار میں یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص نہیں کھڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ اس طرح کھڑا ہو سکتا ہے اجازت نہیں ملے اسے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے بلکہ ضروری ہے کہ وہ اسا لے دیوار کا ٹیک لے کسی سے گزارش کر سکتا ہو بگر منت اور احسان کی تو ضروری ہے کہ وہ اسے گزارش کرے کہ مجھے نماز پڑھ مجھے پکڑ کے رکھو میں کھڑے رہ کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو یہ سب واجب رہے گا خوب پس یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلا مرحلہ یہ کہ اگر اس کے لئے کھڑے رہنا ممکن نہ ہو یا قابل زحمت ہو سخت زحمت ہے ہوتا ہے بعض وقت انسان سوالات لوگ پوچھتے ہیں کہ چلیں تھوڑی دیر انسان چل سکتا تھوڑا سا یا انسان ممکن تھوڑی دیر قیام کر سکتا ہے لیکن وہ کھڑے رہ کر نماز پڑھنا اس کے لئے دشوار ہے پیروں میں درد ہے شدید درد ہے اب اس کی دیفینیشن اب کیا شدت کس کو کہیں گے اس کے لئے فق میں ایک اسطلہ ناقابل برداشت زہمت عام طور پر جو زہمت قابل برداشت کی جائے اس سے زیادہ ہے ناقابل برداشت زہمت ہے ہر انسان کے لئے پرسنٹ ٹو پرسنٹ ڈیفر کرے گا یہ شخص سے شخص مختلف ہوگا ممکن ایک شخص کس حد تک برداشت کر سکتا ہے ایک شخص کس حد تک برداشت کر سکتا ہے خلاص آئیے کہ اگر اس کے لئے اتنی زیادہ زہمت ہے جس کو عام طور پر لوگ اس زہمت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہو جائے گا حرج اگر یہ صورت ہے تو پھر ان صورتوں میں یا تیسی صورت پہلی صورت کیا ہوگئی ناممکن ہے دوسری صورت ناقابل برداشت زہمت ہے تیسی صورت کھڑا تو رہ لے گا برداشت بھی ہو جائے گا قابل برداشت بھی ہے لیکن ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اگر آپ مثلا اتنے منٹ تک کھڑے رہیں گے آپ کے پیروں کے لئے مسئلہ ہو سکتا ہے یا جیسے بیٹھ کر نماز پڑھنا جیسے نارمل رکوع کرنا نارمل سجدہ کرنا چونکہ نارمل سجدہ اب اس کی تفصیل آگے آئے گی چونکہ نارمل سجدہ کرنے کے لئے انسان زمین پر بیٹھے سجدگاہ پر سجدہ کرے سات آزاؤ کو زمین پر رکھے اب اس کے بعد وہ بیٹھے اور پھر کھڑا ہو تو ڈاکٹر تو یہ تیسری صورت یہاں پر بھی پرمیشن مل جائے کہ آپ جو نارمل نماز ہیں اس سے ہٹ کر نماز پڑھیں جو نارمل نماز ہے اس سے ہٹ کر نماز پڑھیں پس یہ اگر تیس صورت ہیں تو آپ کو نارمل نماز سے ہٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اب نارمل سے ہٹ کر نماز میں کیا اجازت ملے گی اب ہم سو جائیں لیٹ جائیں لیٹ کر نماز پڑھیں بیٹھ کر نماز پڑھیں بھئی ہمیں شریعت نے مولانا نے اجازت دے دی نہیں اب جتنا آپ کے لیے ممکن ہوگا جو جو چیز آپ کے لیے نارمل سیچویشن میں پوسیبل ہوگا وہ آپ کو نارمل طریق سانجاب دینا ہوگا جس چیز میں آپ کو زہمت ہے ناقابل برداشت ہے یا نقصان ہے فقط وہاں پہ چھوٹ ملے گی فقط وہاں پہ اجازت ملے گی لہذا مثلا ایکزیمپل دے رہا ہوں میں کہ مثلا کھڑے ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے نارمل رکوع کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن بیٹھ کر سجدہ کرنے میں پرابلم ہے تو اب یہاں پہ شریعت آپ کو کہے نارمل قیام کریں نارمل رکوع کریں سجدہ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ کو دوسرا طریقہ بیان کیا جائے جائے جس کو بیان کریں گے اچھا بعض وقت یہ بھی توجہ کیجئے گا عام طور جن کو گھٹنے کا پرابلم ہوتا ہے تو ان کو فورا اشارے والی نماز کی پرمیشن نہیں مل جائے گی کرسی والی نماز یا کرسی ٹیبل والی نماز کی اجازت نہیں مل جائے گی بلکہ اس پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ مثلا ایک قیام نارمل کرسکتا ہے رکو نارمل کرسکتا ہے سجدے میں بھی پرابلم نہیں ہے پرابلم کہاں پر ہے صرف دو سجدے کی درمیان جو پیروں کو فولڈ کیا جاتا ہے گھٹنا جو فولڈ ہوتا ہے اس فولڈ میں پرابلم ہے یا تشہود کی وقت جو پیر فولڈ ہو رہے اس میں پرابلم ہے وہاں پر بھی اگر یہ پرابلم ہے تو پھر یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمات فرما لیں کہ دو سجدے کے درمیان دو زانو ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مثلا ایک شخص سجدے میں گیا سجدے سے اچھا بیٹھنا بھی ہے بعض لوگ کیا تو اب کیا ضروری ہے سجدہ کریں پیر کو فولڈ نہ کریں بیٹھے اور پیر کھول دیں کوئی مزائقہ نہیں یہ تو انسان عام حالات میں بھی کر سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا چونکہ ہم چاہتے کہ نماز بھی جلدی ہو اور نماز بھی ہو جائے اور صحیح بھی ہو تو بعض وقت یہ ممکن نہیں ہے اگر ایک نارمل پوزیشن ہے تو شاید ممکن ہے کسی انسان کو موقع مل جائے ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد اللہ والا اللہ والا اکبر پڑھ دیا جلل جلل نماز پڑھ دی تو اس کو اجازت مل جائے اب ایک بیمار شخص یا ایک نارمل نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ چاہتا کہ نماز بھی فوری ہو جائے اور چھوڑ بھی مل جائے تو یہ پاسیول نہیں ہے تو اب وہ سجدہ کریں اور سجدہ کرنے کے لئے دو سجدے کے دن میں جو بیٹھے گا تو اب اس کے لئے فولڈ کرنا میں پرابلم میں فولڈ نہ کرے پیروں کو کیونکہ عام طور پر یہ خود دیکھنا پڑے گا کہ اس کی گھٹنوں کے لئے کہاں پرابلم ہے بعض وقت نیچے سے کھڑے ہونے میں ڈاکٹرز کہتے کہ یہ نقصان دے ہیں تو تو پھر وہ کرسی ٹیبل والی نماز کی اجازت مل جائے جس جکھی نہیں سکتی ہے سجدہ ہی نہیں کر سکتی ہے نارمل سجدہ انجام ہی نہیں دے سکتی ہے کیونکہ فولڈ نہیں کر سکتی اپنے پیٹ کو اپنی کمر کو تو ان کو صحیح ایک اجازت مل جائے جس کو آگے جا کے بیان کریں گے گھٹنے کا پرابلم ہے اور وہ پرابلم باقی کوئی پرابلم نہیں ہے پس یہ مسئلہ واضح ہو گیا یہ بات بھی واضح ہے کہ جو نارمل نماز وہ کیا ہے تکبیر احرام کھڑے رہ کر سکون کی حالت میں الحمد اور سورہ کھڑے ہو کر سکون کی حالت میں اس کے بعد نارمل رکو رکو سے کھڑے ہو نارمل سجدہ یہ ایک نارمل نماز ہے جو ابتدائی طور پر ہر شخص کے پر واجب ہے اب جس کے لئے جو چیز واجب نہیں ہوگی وہ اتنی اس کو ڈسکاؤنٹ ہوتے چلی جائے گی اب ایک شخص ہے کھڑے ہو کر قیام کر سکتا ہے سجدہ نہیں کر سکتا ہے جس کی تفسیر ہم نے بیان کی اب نیچے بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اب شریعت یہاں پر اجازت دیتی ہے کیا کہ یہ شخص سجدہ رکو تو نارمل رکو کرے گا سجدہ اشارے سے کرے گا سجدہ اشارے سے کرے گا اشارے پڑھ لی سورہ نارمل رکو کیا رکو سے کھڑا ہوا اب میں نیچے بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا ہوں تو اب شریعت اجازت دیتی ہے کہ اب آپ کا سجدہ اشارے والا سجدہ ہوگا جس کو کہتے ایمائی اشارے والا سجدہ اب اشارے والا سجدہ کیا ہے کس طرح اشارہ کرنا ہے فرق نہیں پڑتا اشارے میں آپ گردن جھکا دیں یہ بھی اشارہ ہے یا یہ میرے سامنے کرسی ٹیبل اور میں نے ٹیبل پہ سجدہ کر لیا جس طرح مساجد وغیرہ میں اسی طریقے سے یا کھڑے رہ کر میں نے اشارے سے سجدہ کر لیا یا بیٹھ کر اور سجدہ کا ہاتھ میں لیا اور مور کو پیشانی پر رکھ دیا آگے خوئی اور آگے سیستانی کہتے ہیں مور اور سجدہ پیشانی پر رکھنا بھی واجب نہیں ہے جو اشارے والی نماز ہے احتیاط مستعب ہے احتیاط کا تقاضی ہے کہ انسان سجدہ کرتے وقت سر کا اشارہ کرے سجدے کی نیت سے اور پیشانی سجدہ مور پر رکھے یعنی جھکے اور مور کو وہ پیشانی پر رکھے خب یہ اشارے والا سجدہ ہو جائے گا اور یہ ساری فارمز چاہے کھڑے رہ کر اشارہ کریں چاہے بیٹھ کر سر جھکا کے اشارہ کریں چاہے بیٹھ کر ٹیبل پر سجدہ کریں یہ سب اشارے کی کیٹیگریز میں آ جاتا ہے اور یہ سارے کے سجدے صحیح شمار کیے جائیں گے خب یہ تو وہ تھا کہ جو رکوع سجدہ جس کو پرابلم تھی اچھا اس میں سر جھکانا ہے سجدے کی نیت سے جب بعض وقت کیا ہوتا ہے ظاہر ہے اگر ایک انسان قرات کر رہا ہے الحمد پڑی سورہ رکوع اب وہ رکوع نارمل کیے گردن یوں بھی ہے یوں بھی ہے سب صحیح ہے نارمل اگر انسان ایک قرات کر رہا ہے سورہ پڑھ رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ اپنی گردن کو سٹریٹ رکھ ہے گردن یوں بھی ہو سکتی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سجدے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گردن کو پہلے سیدھا رکھے اور پھر سجدے کی نیت کو جھکائے یہاں پہ جو دو چیزوں پہ زور ہے ایک سر کو جھکانا ہے اور دوسرا سجدے کی نیت سے جھکانا ہے بعض وقت ممکن انسان یوں نماز پڑھ لاؤ الہم پڑھی سورہ پڑھی رکو کیا اب اس کی حالت یہ ہے وہ کچھ سر نہیں جھکا ہے اس نے اس کی حالت ہی ہے اور پیشانی پہ مور رکھ دیا یہ کافی نہیں ہوگا بلکہ ضروری ہے کہ وہ یوں رکھے اپنی گردن کو اور پھر سجدے کی نیت سے سر کو چکائے اور پھر سجدگا رکھنا چاہے تو سجدگا رکھ لیں خب یہ تو ہو گیا سجدے کا مسئلہ اگر کوئی شخص رکو کے لئے بھی نہیں جھک سکتا ہے تو الحمد سورہ تقبیرت العرام الحمد اور سورہ کھڑے رہ کر اس کے بعد رکو کے لئے وہ اشارہ کر دے اب یہاں پر کیا بیٹھ کر رکو کر سکتا نہیں اگر کھڑا رہ سکتا تو واجب ہے وہ سجدے میں اجازت مل جائے سجدے میں اپسنل ہے جائز ہے کہ سجدہ اشارے سے جو کرنا ہے بیٹھ کر کرے کرسی پر بیٹھ کر کرے زمین پر بیٹھ رکو کے اشارے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کھڑے رہ کر کھڑا ہو سکتا ہے یعنی پھر تو اس کو الحمدلسورہ بھی کھڑے رہ کر پڑنا ہے اور اسٹینڈنگ پوزیشن اور کھڑی ہوئی حالت میں ہی اس کو سر جھکانا ہے رکو کی نیت سے اور رکو اور سجدے میں اب یہ اختلافی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ رکو اور سجدے میں رکو کے لئے کم سر جھکائے اور سجدے کے لئے زیادہ سر جھکائے مثال کہ یہ میرا سر ہے میرا چہرہ ہے میں نے رکو کے لئے اتنا سر جھکایا کھڑا ہوا یہ ضروری ہے ایسا نہیں کہ میں سر جھکایا رکو ہو گیا اور پھر سر جھکایا سجدہ ہو گیا نہیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ سر جھکایا رکو کی نیت سے پھر اپنے سر کو اٹھانا ہے یہ رکو کے بعد قیام ہے یہ سر اٹھانا ہے اس کے بعد سجدے کی نیت سے سر جھکانا ہے پھر سر اٹھانا ہے اور پھر دوبارہ سجدے کی نیت سے سر جھکانا ہے تو یہ ہو گیا سجدہ اور رکو خوب اگر کوئی شخص قیام بھی نہیں کر سکتا ہے نہ سجدہ کر سکتا ہے نہ رکو کر سکتا ہے نہ قیام کر سکتا ہے وہ جس کی تفصیل نے بیان کی نہ دیوار کے ٹیک سے کھڑے ہو سکتا ہے نہ اسا کے زور پر کھڑے ہو سکتا ہے کسی طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے الحمد اللہ اکبر الحمد اللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن رحیم قلواللہ وحد ختم اب رکو کرنا ہے رکو میں اگر نارمل رکو کیا جا سکتا ہے نارمل رکو کس کو کہیں گے نارمل رکو یعنی انسان اتنا جھکے یہ یہ میرا سر ہے یہ میرے زانو ہیں اس طرح جھکے کہ میرا سر میرے زانو کے مدد مقابل آجائے یہ میرا سر ہے یہ میرے زانو ہیں اتنا جھکا کہ میرے اس کے مدد مقابل آگیا یہ واجب مقدار ہے یہ ضروری ہے یہ اشارہ رکو یہ اشارے والا رکو نہیں ہے یہ بیٹھ کر رکو ہے تین قسم کے رکو ہے ہمارے پاس ایک قیام کی حالت میں رکو ایک بیٹھ کر رکو اور ایک اشارے والا رکو یہ تین رکو ہیں قیام والا رکو جو نارمل رکو ہوتا ہے بیٹھ کر رکو یہ میں بیٹھا ہوا ہوں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں لیکن بیٹھ کر رکو کر سکتا ہوں زانو کے مدے مقابل آسکتے اتنا چھک سکتا ہوں تو یہ نارمل رکو ہو گیا اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اشارے والا رکو ہوگا یہاں پر رکو میں ایک رکو اور سجدے میں ایک نقطہ باقی رہ گئے جس کی وضاعت آگے آئی گی خوب اب میں بیٹھ کر نماز پڑھ رکو اگر میں نارمل کر سکتا ہوں کس کو کہتے اتنا جھتنا کہ میرا چہرہ زانو کے مدے مقابل آ جائے یہ بیٹھ کر رکو یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یہ خود دیکھ نہ ہوگا اور پھر تیسری پوزیشن ہو جائے گی تیسری چیز ہو جائے سجدہ سجدہ کا مطلب کیا ہے سجدے کا مطلب ہے سات آزا کو سات باڈی کے پارٹس کو سات باڈی کے پارٹس کو زمین پر رکھنا خاک پر پیشانی کو رکھنا باقی چھ آزا اور جوارے کو زمین پر رکھنا یہ سات پارٹس ہو جائیں گے یہ کہلاتا ہے سجدہ سجدہ اچھا یہاں پر ایک بات ملاحظہ کیجئے سجدہ اور رکو دونوں سجدہ اور رکو دونوں جس طرح میں نے بتایا کہ رکو کتنی قسم کے تین قسم کے ہیں تین قسم کے رکو ایک کھڑے رہ کر رکو ایک بیٹھ کر رکو ایک اشارے والا رکو اشارے والا رکو کھڑے رہ کر رکو اور جو بیٹھ کر رکو ہے اس کے اندر بھی دو دو رکو ہے یعنی کیا مطلب دو دو رکو ہے میں کھڑا ہوں اب آپ جا کے توزیر مسائل میں دیکھئے توزیر مسائل میں مشتہد کیا کہتا ہے توزیر مسائل میں مشتہد رکو کی ڈیفینیشن کیا ہے جائیں توزیر مسائل کھولیں اور رکو کی ڈیفینیشن کو نکالیں مشتہد کہتا ہے کہ رکو کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھکیں اتنا جھکیں کہ آگے سیستانی کی تعبیر یہ ہے اتنا جھکیں کہ آپ کی پانچوں انگلیاں آپ کے گھٹھنے تک پہنچ جائیں یہ رکو کی ڈیفینیشن رکو کی تعریف ہے اگر یہ رکو ممکن ہو تو واجب ہے یہ کرنا اگر یہ ممکن نہیں یہ اتنا نہیں جھک سکتا ہوں میں تھوڑا بہت جھک سکتا ہوں تو یہ دیکھنا پڑے کہ یہ جو تھوڑا بہت جھک رہے ہیں اگر یہ اورفن رکو کہ لار رہا ہے تو پھر واجب کہ اتنا تھوڑا سا چک ہے آپ کے ہاتھ گھٹنے تک نہیں پہنچ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا جھک سکتے آپ جس کو اورفن رکو کہا جا سکتے واجب ایک اتنا چک ہے اسی طرح سجدہ سجدہ کس کو کہتے سجدے کی ڈیفنیشن کیا ہے سجدے کی ڈیفنیشن ہے سجدے کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ انسان زمین پر بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر سات آزا کو زمین پر رکھ دو ہتیلی دو گھٹنے اور دو پیروں کے انگوٹے یہ زمین پر رکھ اور سجدگا زمین پر رکھ ہیں ابھی پیشانی کو سجدگا کے پر زمین پر رکھ یہ سجدہ ہے اور چار انگلی سے بلند نہ ہو سجدگا یا چار انگلی سے اندر زمین کے اندر نہ ہو چار زمین کا جو سرفیس ہے چار انگلی اسے بلند یا چار انگلی اسے نجھے یہ نہ ہو یہ نارمل سجدہ یہ واجب ہے لیکن اگر کوئی یہ واجب سجدہ نہ کر سکتا ہو لیکن اتنا جھوک سکتا ہے کہ اورفن اس کو سجدہ کہا جائے تو اشارہ جائز نہیں ہوگا واجب ہے کہ وہ سجدہ کرے بس خلاصہ مطلب نارمل قیام کر سکتا ہے نارمل قیام کریں اگر نارمل نہیں کر سکتا ہے کسی کے ساہرے سے کر سکتا ہے اگر یہ سب نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر اجازت اسی کھڑے ہوئے حالت میں اتنا جھک سکتا کہ اورفن اسے رکو کہا جائے اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نارمل رکو کر سکتا تو بیٹھ کر نارمل رکو نہیں کر سکتا ہے تو اتنا رکو کر اورفن رکو کہا کیا جائے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو رکو کے لئے اشارہ کر اسی طرح سجدے میں بھی نارمل سجدہ کر اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو سجدے کی اورفن اگر سجدہ کر سکتا ہے تو وہ سجدہ کر اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے سف اسے اشارہ کر سکتا تو اشارے سے سجدہ کر گا یہ ہو گئے یہ واجب نماز میں لیکن مستحب نماز میں انسان کے لئے جائز ہے مستحب نماز میں عام حالات ہے انسان کے لئے جائز ہے کہ انسان کھڑے رہ کر نماز پڑھے یا بیٹھ کر نماز پڑھے کھڑے رہ کر نماز پڑھے تو سواب زیادہ ہے اور چاہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے تو سباب کم ہو جائے گا لیکن اس کی نماز صحیح ہو جائے گی نماز صحیح ہو جائے گی اب بیٹھ کر نماز پڑھنا وہی طریقہ کہ میں بیٹھا وہاں ہوں اچھا یہاں پر یہ غور کیجئے گا بیٹھ کر نماز پڑھنا بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کیا آتا ہے آئے کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اگر میں زمین پر نارمل سجدہ کر سکتا ہوں تو جائز نہیں ہے کہ میں کرسی ٹیبل پر مستحب نماز پڑھ رہا ہوں یہ بہت بڑی مسٹیک ہے یہ ہائلائٹ کرنا ہے اس مسئلے کو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو عام طور پر لوگ اشتباہ کر جاتے ہیں کہ مستحب نماز ہے تو مستحب نماز کرسی ٹیبل پر پڑھتے ہیں صحیح نہیں ہے کرسی ٹیبل پر ایک عام انسان جو نارمل سجدہ کر سکتا ہے اس کو کرسی ٹیبل پر اجازت نہیں ملے گی ہاں جو زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا ہے جس کی وضاحت دی تو وہ تو صحیح ہے وہ تو صحیح ہے لیکن اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہے جیسے بعض وقت مساجد میں کیا ہوتا ہے مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ واجب نماز تو پڑھ لی مغرب کی نماز پڑھ لی نارمل پیش امام کے پیچھے صحیح طریقے سے اب جب نافلہ مغرب کی بات آئی تو نافلہ مغرب جا کے کرسی ٹیبل پر پڑھتے ہیں کوئی مجوز نہیں ہے آپ کیسے کرسی ٹیبل پر؟ ہاں آپ کا آپ کے الحمد صحیح ہو جائے گی آپ کے الحمد صحیح ہو جائے گی آپ کا سورہ صحیح ہو جائے گا اگر آپ رکو کے لئے اتنا جھکتے ہیں کہ آپ کا چہرہ زانوں کے مد مقابل آ گیا تو آپ کا رکو بھی صحیح ہو گیا سجدہ کس طرح کریں گے؟ اشارے سے تو اشارے والا سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اجازت نہیں ہے آپ کے پاس اجازت نہیں ہے آپ کے لئے واجب ہے کہ ہم نارمل سجدہ کریں لہٰذا یہ مسئلہ کہا پر پیش آتا ہے بہت زیادہ؟ یہ مسئلہ زیارتوں پر پیش آتا ہے زیارتوں پر مثلا ہم گئے زیارتوں پر ہم نے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ لی اب دو رکعہ نماز پڑھ لی اتنا زیادہ شنوک ہے اتنا زیادہ رش ہے ہمیں دو رکعہ نماز کے لئے جگہ نہیں مل رہی ہے تو ہم نے کہا کہ چلو ہم اشارے سے نماز پڑھ لیتے ہیں نہیں مجموز نہیں ہے جائز نہیں ہے اجازت نہیں ہے صحیح نہیں ہے اشارے والی نماز کی اجازت اس کو ملے گی جو نارمل سجدہ نہ کر سکتا ہو زمین پر بیٹھ کر خوب آپ کے میرے پہروں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو اجازت نہیں ملے گی کہ ہم چلے اشارے سے نماز پڑھ لیتے ہیں یہ اشارے کی نماز صرف وصرف چاہے مصطب نماز ہی کیوں نہ ہو اشارے والی اشارے سے مراجز میں سجدے کا اشارہ کرنا ہے کھڑے کھڑے سر جھکا کر یا کرسی ٹیبل پر یہ کرسی ٹیبل بھی اشارہ ہے کھڑے کھڑے سر جھکانا یہ بھی اشارہ ہے یہ اس کو اجازت ملے گی جو نارمل سجدہ نہیں کر سکتا ہے یہاں تک ہی سارے مسائل مکمل ہو گئے اسی پوری پوری گفتگو کو بعض لوگ سوال کرتے ہیں ہم ایروپلین میں کسی نماز پڑھیں اسی طرح یہی ساری سیچوشن کو گزارتے ہوئے اگر نارمل سیچوشن میں نماز پڑھ سکتے ہیں نارمل سیچوشن میں نماز پڑھیں جو جو چیزیں پوسیبل نہیں ہوگی اس کو فقط کاٹتے جائیں فقط اس پر لائن کھیجھتے جائیں کھڑے رہ سکتے ہیں کھڑے رہی ہے کھڑے رہ کر رکوع کر سکتے ہیں کھڑے رہ کر رکوع کریں اگر نارمل سجدہ کرنے کے اگر گنجائش اور جگہ نہیں ہے اور مثال کے طور پر اجازت نہیں مل رہی ہے وہ آپ کو اشارے کی اجازت مل جائے گی لیکن بعض وقت جو ایروپرین میں دیکھا گیا کہ انسان بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لی پوری یہ نماز باطل ہے اگر کوئی ایسی نماز پڑھ ہی گئی ہے تو اس کی قضاء کرنا واجب رہے گی اس ذر میں ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے مستحب نماز چلتے ہوئے یہ حالت سواری کہلیں حالت حرکت کہلیں سواری کی حالت میں یہ واجب نماز کی اجازت نہیں ہے عام حالات میں ہاں اگر ایروپلین میں ہے نماز قضاء ہو جائے گی ٹرین میں ہے نماز قضاء ہو جائے گی حالت کوئی ایسی حالت نہیں ملے جس میں ہم نارمل نماز پڑھ سکتے ہو تو وہاں پر وہ چلتے ہوئے کی اجازت مل جائے گی اب اس کی کیا تفصیل ہے وہ بہرت اپنے مقام پر لیکن مستحب نماز حالت اختیاری میں بھی عام حالات میں بھی انسان چلتے ہوئے حالت حرکت میں حالت حرکت میں چلتے ہوئے اور جو ہے وہ گاڑی سائیکل بس ایروپلین ٹرین یا انسان خود پیدل چل رہا ہے مستحب نماز انسان حالت حرکت میں پڑھ سکتا ہے اور اجازت ہے حالت اختیاری میں کوئی ایسی مجبوری کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن مستحب نماز لیکن مستحب نماز میں ساری شرائط ضروری ہے سب دو اجازتیں مل جائیں گی دو اجازتیں ایک جو سٹل ہونے کی شرط ہے کہ آپ کا بدن سکون کی حالت میں ہونا چاہیے یہ معافی مل جائے گی کیونکہ آپ پیدل چل رہا ہے تو آپ کا بدن یہ حرکت میں ہے یا پاکستان کے روڈ پر کہ آپ کی گاڑی چل رہی ہے تو اس طریقے سے چل رہی ہے کہ آپ کا پورا بدن حرکت میں خب یہ اچھے پاکستان میں توہین نہیں کرنا چاہتا پاکستان کے بعض روڈے سے ہیں بعض روڈ ماشاءاللہ جو بہت ہی امدہ ہیں مثلا ہائیوے پر انسان جا رہا ہے تو شاید ممکن ہے اس پر بھی بہرحال جھٹکے تو آتے ہیں لیکن الہ یہ حال دو اجازت مل جائے گی ایک بدن کا سکون اور اسٹل میں ہونا اسٹل ہونا اور سکون کے حالت میں ہونا یہ جائز ہے کہ یہ سکون کے حالت باقی نہ رہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور دوسری جو پرمیشن مل جاتی ہے وہ یہ کہ رکو اور سجدہ اشارے سے آپ کا ہوگا ظاہر آپ پیدل چل رہے ہیں تو آپ چلتے چلتے نارمل رکو تو نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ جوگنگ کر رہے ہیں واکنگ کر رہے ہیں ایک سے واکنگ کر رہے ہیں مثال کے تو صبح صبح اب آپ نماز شب کی قضا کرنا چاہ رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے تو یہ آپ کو اجازت مل جائے گی کہ آپ اشارے سے رکو اور سجدہ کریں اسی تک سے تھوڑا سا سر جکا ہے رکو کی نیت سے اس سے تھوڑا اور زیادہ سر جکا ہے سجدے کی نیت سے اچھا میں نے معذرت کے ساتھ کہا دو اجازت مل جائیں گی نہیں تین اجازتیں ملیں گی یہ دو اجازتیں ہوگی پہلی اجازت سکون شرط نہیں ہے دوسری اجازت اشارے والا رکو اور سجدے کی اجازت مل جائے گی اور تیسرا قبلے کی شرط بھی ختم ہو گئی قبلے کی شرط بھی ضروری نہیں رہے گی یعنی مثال کہ قبلہ یہاں پر ہے ہماری واکنگ یہاں پر ہو رہی ہے ہماری گاڑی یہاں جا رہی ہے ہماری بس یہاں جا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لئے ضروری نہیں کہ آپ قبلے کی طرف رکھ کریں بلکہ اسی طرف آپ جو رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی لیکن یہ صرف مستحب نماز کو پرمیشن ہے چاہے حالت اختیاری کیوں نہ ہو خب یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ چلتے ہوئے حرکت کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں چلتے ہوئے حرکت کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ اجازت ہے لیکن اگر مثال کے طور پر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ یہاں پر ہے آپ نے کہا کہ مولانا نے کہا تھے مستحب نماز میں قبلہ شرط نہیں ہے نہیں ہر مستحب نماز میں نہیں کہا صرف اس مستحب نماز میں قبلہ شرط نہیں ہے جو چلتے ہوئے ہو چاہے چلتے ہوئے خود پیدل چل رہا ہو گاڑی میں ہو اسکوٹر پہ ہو سائیکل پہ ہو ہوا اجاز میں ہو کسی میں بھی مستحب نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ اس طرف ہے آپ اس طرف رکھ کر رہے ہیں آپ جو وہ اس طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو حالت حرکت میں چلتے ہوئے جو نماز پڑھنے اس پر قبلہ معاف ہے لیکھ اگر میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں چاہے مصطاب نمازیں ضروری کے قبلے کی طرف کرو اور دوسری چیز یہ جو اشارے کی اجازت ملی اشارے کے ساتھ یہ چلتے ہوئے میں اجازت ہے اگر میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں تو ابھی جیسا میں نے آپ کی خطرت میں بیان کیا اگر میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں تو اشارے والا رکو اور سجدہ نہیں چلے گا نارمل کس کو کہتے ہیں کہ یہ میرا سر اور یہ زانو اس کے مدد مقابل آ جائے یہ رکو اور نارمل سجدہ جس میں سات آزا زمین پر ہوتے ہیں تو یہ ایک اجازت ہے جب انسان چلتے ہوئے حالت سفر میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو تین اجازتیں مل جاتی ہیں ایک اس کا بدن ساکن ہونا ضروری نہیں دوسرا قبلہ شرط نہیں اور تیسرا رکو اور سجدے کے لیے اشارہ کافی ہو جائے گا اور ضروری نہیں کہ انسان نارمل رکو اور نارمل سجدہ کرے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین